ہلو اسلام علیکم زیم دستاسو آگچے ورطاوئی کنانو کو پی تو گئی زیم ہمارا سپورٹ لوگونے والے اور بدیو لوگ کسی دیکھنا نفی گوچوس بدیو لوگ کے منسکوں اور اس کے آگے اب میں جانے والوں کچھ کام ہے ہمارا ادھر تو ابھی میں جاتا ہوں موٹر سائیکل پر اور ادھر پر ہم لوگ کریں گے جو ہمیں کرنے تو آپ کو ایک سپرائز بھی ملے گا ادھر تو دیکھنے کے لئے تو آپ کو دکھاتے ہیں لوگ آ چکے ہیں اور ابھی جاتے ہیں پیپسی لے بھی کیونکہ اتنی گرمی ہے میرا گلہ جو ہے وہ گیا ابھی جاتے ہیں زیادہ پیپسی لے آتے اور زیادہ وہ پیتے ہیں کہ مزہ آجائے ووہ مزہ تو گائز ابھی میں راستے میں ہوں اور ادھر کا ویو کچھ ایسا ہے سامنے ادھر کا باڑی گودھام میں کام ہو رہے انشاءاللہ بڑے ہو کر یہ کا باڑی گودھام میں رہا ہوگا تو پہنچ چکے دو پیپسیان لاکھا لے آہ آو گھٹرہ فل سائز عیسی جو نے چکے ہیں اور ہمیں پیسے نہیں تھے جو بھی ہمیں سکولیت ہے اور جانتے ہیں اور ہمارا شوپر میں پڑ چکا ہے ڈا سما زبا کئی کنا چسکی و بس کا تو گئیس شوپر کو میں نے چاٹ چاٹ کے سارا پاڑ دیے اور یہ دیکھے ابھی اس کا کیا کرنے بس ہر لوگ گھر پہنچ گئے اور ابھی جلتی سے دروازہ کولتا ہوں اور اندر جاتا ہوں بہت گھرم ہی ہے گلاس میں ڈھال رہے لیکن میں پیپسی آپ لوگوں کے سامنے نہیں پیوں گا کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کون ہی ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں بھائیس ابھی ہم اپنے پپی کے پیسے جا رہے ہیں جو ہم نے دوسرا لیا ہے ہم لوگوں نے ایک نیا پپی بھی لے لیا ہے اور آپ لوگوں کو وہ پپی لکھاتے ہیں وائٹ کلر کا پپی اتنا اچھی ہے اچھی ہے کہ اچھ ہے اچھی ہے رکو جا رہا صبر گروہ اچھی ہے نہیں گائز میں آپ لوگوں کے مثال دیتا ہوں میں اگر میں ایک پتر لوں گا میں اس کو ماروں گا اگر وہ بھاگا تو کتا اگر وہ بھاگی تو کتی ٹھیک ہے ہم لوگ پہنچ چکے ابھی بجرے ہیں اور ہمارا یہ سویٹ پپی جو ہے ادھر ایک تو یہ ہے آپ لوگوں کو پرانے پرانے لوگ میں اسے دیکھا ہے نیکسٹ سو گائز ہمارا پپی یہ کتنا اچھا پپی ہے مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر بھی اکٹیفی مجھے تو یہ کا میری جو ہے نا اس کو جس کو دو یہ گئی بار ہے یہ دیکھو یہ باب بر شیر باب بر اس کو میں لے تو صبر کرو مجھے تو کتا ہے مجھے تو کتا ہے اس پرانے لوگ میں ترد لوگ میں ہم لوگوں نے اس کو گھٹ کے پیچھے باندھا ہوا تھا اور میں نے پتر لیا اور گھٹ کو مارے تو یہ دیکھو یہ مجھ پر غصہ ہو رہا ہے بار بار یہ پپی تو میں نے لے گا اب اسے دیکھیں اسے کچھ بھی نہیں ہے اسے اتنا ڈھرتے ہیں یہ کتی کمی نہیں یہ پپی گائز انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ دنوں میں ہمارے گھر کے اندر دیکھے گا اور وہ دیکھیں اگر میں اس کے قریب بھی گئے تو بس میں خراب ہو جاؤں گا پھر مجھے ساتھ آٹھ انجیکشن لگانے پڑیں گے اپنے کناٹی پہ ہم لوگوں نے اپنے پپی کو باہر گمانے کے لیے لے جا رہے ہیں ہم لوگوں تو آپ لوگوں کو تو سمجھا رہا ہوگا کہ ہماری اردو ذرا کنزور ہے لیکن پلیز بس کام چلا لیا کرے ویسے تو مجھے انگلیش آتی ہے میں اردو نہیں بولتا ہوں میں اتنی خاص اردو نہیں بولتا میں تو انگلیش اب ہم لوگ تو انگریز ہے بھائی آپ لوگوں کو تپتا ہوگا ہم رہے ہم انگریز پیدا ہوئے تو انگریز مریں گے اور انگریز جھیر ہے اب ختم بائی بائی ٹاٹا گوڑ بائی گیا یہ بھی دیکھیں یہ پپی جو یہ بھی ہمارے گھر جا رہے ہیں تو ہماری جو سسٹر ہے بڑی اس کو پپی بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ یہ پپی ہے نا یہ ایک بار گیا بھی تھا ہمارے گھر جاؤ جاؤ بھاگو 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 تو گیس یہ پپی بہت چلانگے مارتے اور بہت یہ وہ ہے مستے دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے سپریز انشاءاللہ کچھ چار پانچ گھنٹوں کے بعد آپ کو پھر ہی سمجھ آئے جائے گا اور گائز ہم لوگ یہ سپریز ہے نا یہ اتنا اچھے سپریز ہے ایک بار آپ لوگ دیکھ لو نا واس پھر دل سو گائز ابھی ہم لوگ پہنچ جگے لوکیشن پر اور ابھی ہم لوگ پہنچ جائیں گے ذرا سا آگے جاتے ہیں اور پھر دیکھاتے ہیں سو گائز اپنے بھائی کو ذرا دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے اور ادھر سیکنڈ فلور پر ہمارا جو جگہ ہے وہ والی جگہ آپ لوگوں کو دیکھانا جاتے ہیں سو گائز ابھی ہم لوگوں نے کراٹے کی ہے کراٹے اور ہمارے پیر دکھرے ہیں اب لوگوں کو جو سپریز تھا وہ یہی کا کراٹے سو گائز جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھے وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ جو ہماری سینئرز ہیں اور ابھی ہم لوگ جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں نیچے ابھی گائز کراٹے اور ہاتے کر کے اور شام کے نماز پڑھ کے ابھی گھر چھا رہے ہیں اور اتنی زوروں کی بھوک لے گئی ہے اور دیکھ اس نے اسی اللہ خراب ہو خیئر ٹکی ضوٹتے دستو نے کہاں ڈیٹھے پڑھے دیکھا دپس لگے دعا کوئیی اس دو درہ اللہ سے دعا کرے کہ اس کا پیر ٹیک ہو جائے اور یہ بہت خراب تا جائے اور بس گر جا کر آپ لوگوں سے بات کردیں موسیقی 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 ڈاز سو گائز یہ آپ کا روکوکا نا ادھرے گا چرتا جائے سو آپ کا بہت شکریہ اور جبھی بھی میری ضرورت پڑے تو بس پھر سمجھ جاؤ سمجھ رہا سمجھ رہا سو گائز ابھی ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوئے ابھی ہم لوگ جا رہے تھے سٹیڈیوم اور کراٹے کے لئے اور ادھر راستے میں میں لوگ شوٹ کر رہا تھا اور ادھر وہ جو کینٹ ہیں اس کے اندر جانے کے لئے ادھر فوجی کڑے ہوتے ہیں تو میں ادھر ریوڈیو بنا رہا تھا اور ڈائریکٹ جیسی میں گیا ہوں کینٹ کے اندر فوجی نے میرے ہاتھ سے موبائل کینچ اور مجھے اس ہاتھ سے پکڑے ادھر سے اور موٹر سائیکل سے نیچے ہوتا رہے وہ اس نے مجھے بولے کہ موبائل توڑ دوں گا تیرا تو میں بہت ڈر گایا تھا میں ایسے رول ایپ میں آگایا تھا اور پھر اس کے بعد ایسے ہوا ایسے ہوا میں نے موبائل دے اس نے بس ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی اور کبھی کیا بول رہا تھا تو اس ایک لوگ کی وجہ سے ہماری آج اتنی بیجتی ہوئے اور اتنا وہ زلیل ہوا ہونا میں کہ کچھ بھی نہیں بسا سکتا آپ لوگوں کو تو بس آپ لوگوں کی خوشی کے لئے یہ سب کرنا پڑتے ہیں اور آپ لوگ ایک سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو اور ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے اور ویڈیو پر ایک کمنٹ بھی نہیں کرتے اچھا تو پلیس کیا کریں اور بس آج کا ویڈیو یہی اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے ایک نئے ویڈیو میں سو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ اچھا سا کمنٹ کیا کریں پھر میں آپ لوگوں کو اس کمنٹ کے ریپلائی بھی دوں گا سو بائی ملتے ہیں